بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم نے جو ہے کمپیوٹر نیٹ ورک کی جو ہے پیسکس کو سمجھا تھا اس کے ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کیا تھا اور فیچرز کو ڈسکس کیا تھا بوک جو میں ڈیسکوورنگ کمپیوٹرز کی جو ہے وہ فالو کر رہا ہوں اور پیج نمبر ہے جی ہاں جی 471 ہے اور ٹاپک ہمارا ہے لوکل ایریا نیٹ ورک میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک اور وائڈ ایریا نیٹ ورک بیسکلی اس کو ہم شورٹ فارم میں لین مین اینڈ وین کہتے ہیں اب یہ لین مین اور وین کیا چیز ہے بیسکلی یہ کمپیوٹر نیٹ ورک کی ٹائپس ہیں یعنی کہ پریویس ٹاپک میں آپ نے دیکھا کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے جی کہ جب آپ دو کمپیوٹرز کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرتے ہو کسی بھی میڈیم کے تھو اور اپنا ڈیٹا شیئر کراتے ہو یا کوئی بھی ریسورس شیئر کراتے ہو تو وہ ایک کمپیوٹر نیٹ ورک ہوتا ہے پھر اسی طرح سے آپ بہت سارے کمپیوٹرز کو بھی آپس میں انٹر کنیکٹ کر سکتے ہو اور ریسورسز سوفٹ ورک کی کوپیز ہو گئیں ڈیٹا ہو گیا آپ کا ڈیفرنٹ فولڈرز اینڈ فائلز ہو گئیں وہ آپ ان کمپیوٹرز کے درمیان شیئر کرا سکتے ہیں اب کمپیوٹر نیٹ ورک کتنی طرح کا ہوتا ہے بیسکلی وہ بتا رہا ہے جی کمپیوٹر نیٹ ورک یعنی کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر نیٹ ورک ہے اس کی تین اقسام ہیں اس کو ہم تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک کٹیگری ہے لوکل ایریا نیٹ ورک کی ایک کٹیگری ہے میٹروپولیٹر ایریا نیٹ ورک کی اور ایک کٹیگری ہے وائیڈ ایریا نیٹ ورک کی تو ان میں کس چیز کا فرق ہے بیسکلی جو ان کے درمیان ڈیفرنس ہے ان تین ٹائپس کے درمیان وہ ہے جی ایریا آف کوریج کا ٹھیک ہے ایریا آف کوریج یعنی کہ اگر آپ دیکھیں جو لوکل ایریا نیٹ ورک ہے آپ کے پاس جس کو آپ لین بولتے ہو لین ایک ایسا کمپیوٹر نیٹ ورک ہوتا ہے جو بہت ہی چھوٹا بہت ہی سمال جیوگرافیکل ایریا جو ہے وہ کور کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے جو مین ہے یعنی کہ میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک جو ہے وہ لین سے زیادہ ایریا کو کور کرتا ہے یعنی کہ ایریا آف آس سٹی آپ کہہ سکتے ہو اور جبکہ جو لوکل ایریا نیٹ ورک ہے وہ کسی ایک گھر جتنا ایریا ایک آفیس جتنا ایریا ہو گیا یا کوئی چھوٹی سی کولونی ہو گئی یعنی کہ ایک خاص باؤنڈری والا ایریا اور اس ایریا کے اندر اگر آپ کمپیوٹرز کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرتے ہو جوڑتے ہو اور ایک کمپیوٹر نیٹ ورک بناتے ہو تو ایسے نیٹ ورک کو آپ لوکل ایریا نیٹ ورک کہو گے اور میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کیا ہوگا کہ جب آپ بہت سارے لینز کو یعنی کہ لوکل ایریا نیٹ ورک کو آپس میں جوائنٹ کرو گے اور ایک ایریا آف آس سٹی جتنے لیول پر جا کے آپ ایریا اگر کور کر رہے ہوں گے نیٹ ورکنگ کر رہے ہوں گے کمپیوٹرز کو آپس میں جوائنٹ کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کا میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک بن جائے گا تو میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوکل ایریا نیٹ ورک سے زیادہ ایریا کور کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اس کو اس طرح سے بھی پریپیئر کر سکتے ہیں کہ بہت سارے لینز کو آپس میں ملا کر آپ ایک میٹروپولیٹر ایریا نیٹورک بنا رہے ہوتے ہو اس کے بعد اگر ہم بات کریں وائیڈ ایریا نیٹورک کی یعنی کہ وین تو وائیڈ ایریا نیٹورک میں کیا ہوتا ہے کہ ایریا آف اگلوب یعنی کہ پوری دنیا سے اگر آپ سسٹمز کو اپس میں جوڑ رہے ہیں جیسا کہ انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس تو انٹرنیٹ ایک ایسا نیٹورک ہے جو کہ وائیڈ ایریا نیٹورک ہے اس میں all around the globe all around the world سسٹمز کو کمپیوٹرز کو اپس میں کنیکٹ کیا گیا ہے ڈیفرنٹ مقاصد کے لیے ڈیفرنٹ پرپس کے لیے اور ڈیفرنٹ ریسورسز کو شیئر کروانے کے لیے تو اب ہم اس کو ون بائی ون جو ہے بو ڈسکس کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لوکل ایریا نیٹورک چپٹر نمبر نائن ڈسکس کر رہا ہوں اب کے ساتھ communication and networks کا پیج نمبر ہے 472 اور بوک ہے discovering computers کی ہاں جی لوکل ایریا نیٹورک لوکل ایریا نیٹورک کیا کرتا ہے جی small geographical area cover کرتا ہے اور اس میں جو ہے آپ بہت ہی کم تعداد میں computers کو آپ اس میں interconnect کر سکتے ہو اور ایک بہت ہی limited space کے اندر مطلب کہ یہ کام کرتا ہے تو جی لوکل ایریا نیٹورک لین is a network that connect computers and devices اب یہاں پہ آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ computers کو تو آپ آپس میں جوڑ ہی رہے ہیں computer network جو ہے تو اس میں computers کو ہی آپس میں جوڑا جاتا ہے devices سے کیا مراد ہے اب devices کا مطلب یہاں پہ بیٹا یہ ہوگا کہ جو آپ کے پاس modems ہوتی ہیں جن کی help سے آپ different computers کو آپس میں connect کرتے ہو یا آپ printer ہو گیا یا computer میں لگی ہوئی جو hardest ہوتی ہے اس کو جب آپ share کروا دیتے ہیں تو it mean آپ اس device کو connect کر رہے ہیں تو each and everything جس میں resources بھی آ جائیں گے آپ کا computer بھی آ جائے گا اور آپ کا hardware جیسا کہ printer وغیرہ ہے اس چیز کو بھی آپ network کے through تمام systems کے ساتھ share کرا سکتے ہو تو local network میں آپ computers کو بھی جوڑتے ہیں devices جیسا کہ modern ہو گیا printer ہو گیا اس چیز کو بھی آپ connect کرتے ہیں اور یہ کام آپ کتنے level پر کر سکتے ہیں limited geographic area میں جیسا کہ ایک گھر school ہو گیا school کی lab ہو گئی college university کی lab ہو گئی یا کسی office کی جیسے building ہو گئی اتنے level پر اگر آپ computers کو inter connect کرتے ہیں اور resources کو share کرواتے ہیں تو ایسا network آپ کا local area network ہو گا تو وہ بتا رہا ہے جی fig number 910 میں اس چیز کو elaborate کیا گیا ہے تو fig میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سے پہل definition ہے وہ کہتا ہے each computer or device on the network is called node اس کم کیا کہتے ہیں node بھی کہتے ہیں terminal بھی کہتے ہیں یعنی کہ اگر ایک computer network آپ نے بنایا ہے جس میں 5 computer ہیں یا 10 computer ہیں اس حساب سے آپ کہیں گے اس میں اتنے node ہیں کہ اگر 5 computer کا network ہے تو 5 node ہیں اس کے اندر 5 terminal ہیں اور اگر 10 computers ہیں تو 10 terminal یا 10 nodes کہلائیں گے اور اسی طرح سے وہ کہتے we often share the resources جیسا کہ such as printer ہو گیا آپ کی hard disk ہو گئی یا جو آپ computer موجود programs ہیں یا software ہیں ان کو بھی آپ share کرا سکتے ہیں local area network کے through اب جی local area network آپ بنا رہے ہیں systems کو interconnect کر رہے ہیں devices کو interconnect کر رہے ہیں تو کس چیز کے help سے کر رہے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے cable ٹھیک ہے تاروں کے ذریعے کوئی فیزیکل میڈیم ہے تو cables کے ذریعے اگر آپ لوگ network بنا رہے ہیں تو cable base آپ کا local area network کہلائے گا اسی طرح سے اگر آپ اپنے local area network میں تاریں یعنی cables استعمال نہیں کر رہے بلکہ signals کے ذریعے wireless کے ذریعے جو ہے وہ systems کو آپ interconnect کر رہے ہیں تو local area network جو ہے وہ wireless local area network کہلائے گا اب wireless local area network میں کیا چیز ہوگی کہ آپ کے جتنے بھی computers ہوں گے یا devices ہوں گی یا let's say mobiles ہوں گے کوئی بھی اس طرح کی laptop کوئی بھی چیز ہوگی تو ان تمام چیزوں کے درمیان جو data آپ شیئر کرا رہے ہوں گے یا resources آپ شیئر کرا رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو کسی بھی طرح کی wires نظر نہیں آئیں گے بلکہ تمام چیزیں جو ہے وہ wirelessly جو ہے wireless modems کی help سے wireless routers یا switches کی help سے آپس میں interconnect ہو رہے ہوں گے اس میں آپ کو کوئی physical wire physical medium آپ کچھ ہے وہ نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی no physical wire use اگر ہم wireless wireless local area network کی بات کریں تو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی آپ کو cable دکھائی نہیں دے گی اور تمام computer یا جو devices ہیں وہ wireless local area network جو ہے وہ بنائیں گے اور اس دوران کوئی بھی cable use نہیں ہوگی بلکہ signals کی help سے آپ کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں interconnect ہوں گی تو کس طرح سے یہ signals کے ذریعے ہم اس کو interconnect کرتے ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہو رہے تو اس کے انتعلق وہ بتاتا ہے جی wireless local area network کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے ایک wireless network card ہونا چاہیے اب basically wireless network card کیا ہوتا ہے آپ نے یہ سمجھنا ہے basically wireless network card ایک adapter ہوتا ہے adapter mean antenna جو signals کو catch کرتا ہے اور services کو access کر کے آپ کے system تک پہنچ جاتا ہے جیسا کہ آپ کے گھر پہ جیسے کہ ٹیلی ویجن ہوتا ہے اس پہ آپ نے کوئی ٹیلی کاش دیکھ نہیں ہے تو اس کے لئے اپنے antennas لگایا ہوتا ہے ڈیچ لگایا ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح سے компьютer میں یا آپ کے mobile میں یا آپ کے laptop میں ایک wireless interface card جس کو آپ WNIC کہتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ signals کو catch کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کا ٹیب ہو گیا یا کیمپیوٹر ہو گیا وہ کسی بھی network کے ساتھ connect ہو جاتا ہے تو مطلب آپ کسی بھی طرح کی cable کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ wireless network card آپ USB port میں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے system کے ساتھ اس کو attach کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب تھوڑا سا میں آپ کو diagram دکھا دیتا ہوں اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک building ہے اور اس building کے اندر different portions ہیں ٹھیک ہے اور ہر portion میں آپ دیکھیں different طرح کے ہے جس میں یہ customer service کا portion ہے marketing department ہے اور یہ یہاں پہ سرور لگے میں جو data فراہم کر ہیں سرور بیسیکلی کیا ہوتا ہے ایسا کمپیوٹر جو اپنا data شیئر کرا رہا ہوتا باقی تمام کمپیوٹر کے ساتھ کسی بھی network میں یہ دیکھیں تمام تر چیز ہیں یہاں پہ جو ہے وہ local area network سے جو گئی ہیں via cables ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اگر آپ ایک next دیکھیں یہاں پہ تو یہاں پہ ایک wireless success point لگایا گیا ہے یہ wireless success point کیا کر رہے signals دے رہے اور ان signals کے ذریعے آپ کا laptop آپ کا mobile اور یہ دونوں computers جو ہیں وہ interconnected ہیں یہاں پہ wired network اس لیے دکھا جا رہا کہ موڈیم سے ایک cable جا رہی ہے جو ان دو computers میں لگ رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہے laptop پہ mobile پہ اور device پہ signal کے help سے networking فراہم کی جا رہی ہے کے ساتھ آپ wireless adapter لگانا پڑے گا ایک چھوٹا سینٹی نہ ہوگا جو signal کیج کرے گا اس wireless access point سے اس wireless modem سے اور پھر wireless لی آپ کے دونوں computers بھی اس modem کے ذریعے network کا حصہ بن جائیں گی تو یہاں پہ وہ wireless local area network کو سمجھانے کی کوشش کر رہے wireless local area network میں یہ environment ہوتا ہے اس طرح سے چیزوں کا اپس میں جوڑا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے metropolitan area network basically یہ دوسری type ہے computer network جس کو ہم بولتے ہیں man metropolitan 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 کا مطلب ہوتا ہے شہری آبادی ٹھیک ہے metropolitan اس کا کیا ہے ہائی سپیڈ network ہے جس میں آپ connect کرتے ہیں local area networks کو ٹھیک ہے in metropolitan area such as city or town and handle the bulk of communication activity across the region یعنی کہ جب آپ city جتنے area کو cover کرتے ہیں اس level کی networking کرتے ہیں تو وہ آپ کی metropolitan area network کہ لاتا ہے metropolitan area type کے اندر کیا ہوتا ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے local area networks کو آپ جھوڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب چھوٹے چھوٹے local area networks آپ جھوڑ جاتے ہیں تو ایک تھوڑا سا بڑا network بن جاتا ہے جس کو آپ metropolitan area network کہتے ہیں اب basically جہاں اس diagram میں کیا ہے جی وہ دکھا رہے کہ ایک شہر ہے اس میں different طرح کی building ہیں different branch ہیں کسی بھی ایک company کی ان تمام branches کو آپ نے اپس میں interconnect کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ان تمام برانچ کو آپ نے اپس میں interconnect کیا ہوا ہے تو یہ ایک example ہے کس کی جی metropolitan area network کی اب اس میں آپ نے internet کو اور اس satellite کو consider نہیں کرنا ٹھیک ہے فیلال آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایک office ہے ایک company ہے اور اس company کی ایک شہر میں different branch ہے یا یوں سمجھیں کہ ایک college ہے کسی بھی city میں لیٹ سے ملتان میں تو اس college کے چار پانچ campuses ہیں ایک ہی شہر کے اندر اور ان تمام campuses کو آپ نے network کے through آپ میں joint کیا ہو ہے تو وہ metropolitan area network ہو گا ٹھیک ہے جی کسی ایک city کے اندر رہتے ہوئے کسی ایک office کی تمام branch کو آپ میں جو ائنٹ کر دیا تو network آپ metropolitan area network بن گیا لیکن جب آپ لیکن جب آپ کسی ایک company کے offices کو جو کہ ایک شہر میں نہیں ہیں بلکہ different cities میں ہیں اور different ممالک میں countries میں ہیں ان کو آپ نے internet کی help سے آپ میں جوڑا یعنی کہ satellite کا use کرتے ہوئے یا کسی اور طریقہ کار سے all around the world آپ اپنے چیزوں کو یا offices کو interconnect کرنے کی کوشش کی تو اس level کی جو networking ہوگی وہ پھر آپ کی wide area network کہلائے جیسے جس کو آپ کہتے ہیں van van میں کیا ہوتا ہے wide area network میں کیا ہوتا ہے کہ all around the world آپ systems کو جو joint کر رہے ہوتے جیسا internet ہے کیے ہوئے ہے اور different طرح کی resources کو اور معلومات کو ہم تک پہنچانے میں ہماری help کر رہا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ تینوں types جو ہیں وہ سمجھ میں آگئی ہوں گی basically یہ تین basic types ہیں ہمارے پاس computer network کی اور دوسرا ایک point جو اس میں یہ ہے جو آپ وائد area network ہوتا ہے ایک تو یہ all round the globe work کر رہا ہوتا ہے چیزوں کچھ نے cover کیا ہوتا ہے دوسرا آپ telephone line کی help سے radio wave یعنی radio wave سے satellite communication کی help سے یا fiber optics کے ذریعے جو ہے وہ internet کی services کو ایک country سے دوسرے country تک یا ایک city سے دوسرے city تک جو ہے وہ provide کر رہے ہوتے ہیں یا یہ ایسے main resources ہیں جو internet کی access آپ تک پہنچانے میں آپ کی help کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم next lecture میں بات کریں گی انشاء اللہ network architecture کی network architecture سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے جی تو تب تک آپ ٹاپک پریپیئر کریں یہاں تک آپ کا computer network اور اس کی جو تین types ہیں اور ان کے جو differences ہیں وہ میں نے آپ سمجھا دیئے مزید آپ ان کے advantages disadvantages ان کے differences کو internet سے بھی یا کسی اچھی اور recommended book سے read out کر سکتے ہیں اور اپنا knowledge enhance کر سکتے ہیں تو انشاء نیکس لیکچر میں نیٹ ورک آرکیٹیکچر کے اوپر بات کریں گے تب تک آپ یہ ٹاپک ریوائز کیجئے شکریہ اللہ حافظ